جامعہ صرفیہ وہ عظیم و شانہ دارا ہے کہ عرصہ احساب سالسطینی تعلیم کے فروغ میں کردار دار کر رہا ہے جامعہ سے حسن سلوک کرنے والے داد برادی کے لوگ ہمارے وہ علاماء اور ان بچوں کے والے ہیں جامعہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں احل و سحل و مرحب اب انعامات کی تقسیم کا وقت ہوا چاہتا ہے بے کموش اقتیال کیلئے تشریف نائے محمد ابو بکر بن محمد قبار محمد عاطف بن محمد یونس حافظ محمد اسدللہ بن محمد ارفعان میں مزید مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنی حدوں سے طلبہ کوئی حامل دیں عدین بن محمد فازد مرزا محمد ابو ایس علی ریاض من ریاض الحق حق دارش کروں گا شریف انجون صاحب سے بھی وہ بھی آئے پر انعاماتیں مزید مہمانوں سے گزارش ہے حافظ محمد عبد المعیز عاصف بن عاصف شہزاد صفی اللہ طارق بن طارق محمود احسان الہی بن حافظ محمد یوسف بس پر یوال نائب خبر شیف ڈیال کی دیئے عبداللہ طیب بن محمد طیب ساد جمع امجد bin طولہ مباری نوشیر حلیب حمزہ سعید بن محمد سعید محمد 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 مزمیل بن محمد افزل عسامہ یوسف بن محمد یوسف دانش نزیر بن نزیر احمد زبیر حلیف بن محمد حلیف محمد عبداللہ بن محمد سعید محمد انفران پاشا صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں برطالبہ کو اپنے ہاتھوں سے ہینام لیں میں محترم دیشان صاحب سے بھی بدارش کروں گا کہ وہ بھی آئے اور طلبہ کو انعامات دیں محترم جناب دیشان صاحب ہشام بن محمد یاسین منصب منشاہ بن محمد منشاہ چیزے پ 70 چیزے پ 21 چیزے پیار بھائی خموشی تیار کیجئے کیا کروئے یہ جن طلبان نے یہ نامصول کر لیا ہے یہ پچھوی وجہ سومے چلے جائیں میں استادی المقرم فضیلت الشیخ حافظ محمد مسعود علیم صاحب حافظ اللہ سے بھی مزار اشکروں گا کہ وہ بھی آئے اور طلبہ کو انہمصول کروں گا ستی اینہ میں استادی المقرم فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم صاحب حافظ اللہ سے بھی ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور انہمصول کروں گا استادی المقرم فضیلت الشیخ ڈاپٹر اتیق الرحمان صاحب حافظ اللہ ملتمیس ہوں ملتہ 어� accred권 فضیلت الشیخ ڈاپٹر اتیق الرحمان اور انہمصول کریں گا انہمصول کریں کہ وہ بھی آئے اور انہمصول کریں گا بدون گا ہمار کیسے ہماری حافظ ملتہ دون فضیل ملتہ موسیقی 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 انعامت کا تقسیم انعامت کا سلسلہ ختم ہوا ہے طلبہ کی طرف سے جنہوں نے یہ اپنی منظر مکمل کی ہے ان کی طرف سے بھی ان کے استاد وزیلہ دوشیق قاری محمد انعید اللہ عمید صاحب کی خدمت میں شیر پیش کرنا چاہتے ہیں میں استاد محترم وزیلہ دوشیق چودری یاسن زفر صاحب مفیدہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب کو شیر نماز کریں موسیقی جزاکم اللہ خیرہ اب میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب میں کلماتیں تشکر آدھا کرنے کے لیے دعویٰ دیتا ہوں استاد الجلیل وشیق کریم فزیلت الشیق پروفیسر چودری یاسن زفر صاحب حفیطہ اللہ ورعاہ اپنے سے وجہ میں سنفیہ کہ وہ آئیں اور کلماتیں تشکر آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلیم ونسلیم وعلا رسول اللہ کریم امام آج فزیلت ماب علماء اکرام واجب الاخترام حاضرین مجلس عظیف طلبہ اور آج کی اس تکلیف کے مہمان خاص ہمارے وہ طلبہ جو کراچ و تدویج کی تکمیل کے بعد آج اثنات حاصل کریں گے میں سب سے پہلے تو ہماری خصوصی دعوت پر تشریف رانے والے ہمارے وہ تمام وحیخہ تمام مہمان آنِ گرامی جامعہ کے محسن جامعہ سے حسن سلوک کرنے والے ہمارے دادر برادری کے لوگ ہمارے وہ علماء اور ان بچوں کے والے ہیں ان سب کا میں جامعہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اہل و سہل مرحبا اور اس کے ساتھ ہی میں ان سب حضرات کا تہجل سے شکر بزار ہوں کہ اس بہت ہی پر رونک اور بابرکت محفر میں مرتشیف لائے ہیں ان طلبہ کی حوصلہ افسائی کی ہماری حوصلہ افسائی کی ہے اور دینی تحرین کو کندہ دیا ہے ان حالات میں جبکہ اس وقت ہم ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں حضرات اگرامی جامعہ سلفیہ وہ عظیم و شان ادارہ ہے جو عرصہ پیسل سال سے دینی تعلیم کے فروغ میں کردار ادا کر رہا ہے اور یہاں سے فارغ تحصیل ہونے والے شیوخ الحدیث علماء خطابہ وعیدین مدرسین مفتیان اکرام دنیا بر میں اپنی خدمات سنجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ادارے میں تجوید و قرار کا یہ شعبہ قیمت ہوا اور عرصہ پندرہ سونہ ساتھ سے یہ خدمت سنجام دے رہا ہے اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سال اس میں داخلہ لینے کے خاشمند طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنی اس تعلیم تعلیم کی تکمیل کے بعد الحمدللہ مختلف جگہوں پہ امامت کے فرائز اور شبہ تحفیظ میں وہ خدمت سنجام دے رہے اور ان کی بڑی تعلیم دینی تعلیم کی تکمیل کے بعد یہاں سے جاتی ہے یہ ایک ایسا حسن انتظام ہے کہ جہاں یہ طلبہ تعلیم تجوید و قرار بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علوم شریعہ میں بھی محالت حاصل کر لیتے ہیں میں یہ سمیتا ہوں کہ جہاں میں صرفیہ کیے بہت بڑی خدمت ہے دینی تعلیم کے فروغ میں وہ یہ سن اندام دے رہا ہے یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ پاکستان میں دینی مدارس کا جو نیک برک ہے یہ دنیا بار میں سب سے زیادہ منظم ہے میں یا وہ حضرات جن کو اس سے شغف ہے تعلق ہے اگر انہوں نے دنیا اور اسلامی دنیا میں جا کے دیکھا ہو تو انہیں اس طرح سے منظم آدارے کہیں نہیں دستیاب ہوتے اور خاص طور پر جس اختقی کے ساتھ اور جس تمسک کے ساتھ اور جس احتمام اور انتدام کے ساتھ دینی تعلیم تدریس کا کام یہاں ہوتا ہے کہیں اور میں میں نے ترکی میں وہ سکول دیکھے جہاں جن کو وہ دینی مدارس کہتے ہیں خطیب سکول کہتے ہیں لیکن وہاں بھی جو تناسب ہے تعلیم کا وہ چالیس اور ساٹھ کا ہے انڈونیشیا جانی کا اتفاق ہوا وہاں بھی ہم نے ادارے دیکھے تو وہاں بھی یہی تناسب ہے لیکن ہمارے ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو بچے یہاں بڑھتے ہیں اور معاشرے کی دینی ضرورت اس کو وہ پورا کرنے میں بہت اچھی محارت رکھتے ہیں یہ کتنا بڑا سزکا جاریہ ہے کہ سرکاری سرپرستی کے بغیرے اور کسی بھی تعاون کے بغیرے یہ مدارس آپ کی وہ دینی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ کو خطیب محیہ کرتے ہیں امام محیہ کرتے ہیں کاری محیہ کرتے ہیں آپ کی مساجد میں حفظ کے لیے استار محیہ کرتے ہیں اور آپ کی جتنی بھی شریع ضرورت ہے وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو سچی بات ہے اگر میں یہ کہوں سب سے زیادہ مظلوم بھی ہے لوگ ان پر آبادیں کستے ہیں انہیں دکھ پنچاتے ہیں ان کی کارکردگی پر ہنگی اٹھاتے ہیں اور یہ درویش سر چکائے اپنے اس مہم پر اپنے اس کام پر اپنے اس حدف پر لگے ہوئے میں نہیں بلکہ دنیا یہ بات کہتی ہے شہادت دیتی ہے کہ بہت سارے پرورام لوگ مرتب کرتے ہیں ان میں تقدیم تاخیر ہوتی ہے یہ واحد طبقہ ہے کہ جو بھی وقت مقرر کر دیا جائے ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر تقدیم نہیں ہوتی فجر بھی آدام سردیوں میں ہے یا گرمیوں میں ہو وہ زہر کی آدام شدید ترین موسم کے ادر کے ہونا ہو اور اسی طرح عشاء کی نماز کوئی بھی اس کا وقت مقرر ہو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ تقدیم تاخیر کے ساتھ کہیں گے لوگوں کے جنادے ہوتے ہیں اس موقع پر بھی اس کا پشاہدہ کیا جا سکتا ہے یہ طبقہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کس قدر پابند ہے لیکن معاشرے سے ہمیں یہ کلا ہے کہ وہ جو ان کا مقام و مرتبہ ہے جو ان کی عزت ملنی چاہیے تھی جو ان کی توقیر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کرتا اور اس کے پس منظر میں بہت سارے اصواب ہو سکتے ہیں اس وقت خاص طور پر جس وقت سے ہم در رہے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ سلسلہ جو یہاں ایک منظم طریقے سے ہو رہا تھا اس کو بھی پاش پاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے بھی سبوتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اگر میں اور یہ تمام تعلق مل کر اس بات کا اہل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مشن کو جاری ساری رکھنا ہے تو کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ جامع سنفیہ سے جو حضرات وابستہ ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی شہرت کے بغیر کسی نمود و نوائش کے یہ فریضہ بڑی خمشی کے ساتھ ہم سر انجام دے رہے ہیں میں یہ بشارت بھی آپ تمام حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قرآن حکیم کا ایک ایسا ترجمہ جو اتفاق رائے سے منظور ہوا اس میں بھی بفاقر مدار سلفیہ کا بہت بڑا کردار ہے وہ ترجمہ بھی ہمارے سکولوں میں رائد ہوگا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد وہ جو غلط فہمی ہیں عقیدہ کے اندر جو کمدوریہ ہیں عمل کے اندر جو کمدوریہ ہیں وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کتاب و سنت کی طرف رجوع کا ایک دعائیہ پیدا ہو جائے اور اس میں جامعہ سلفیہ اور مفاقر مدار سلفیہ کا بہت بڑا کردار ہے حضراتی گرامی کیونکہ یہ تقریب تقسیمِ اصناد و انعامات ہے اور اس میں آج یہ فارغ ہونے والے ہمارے عزیزان یہاں اس وقت تشریف فرمایا ہے میں نمی بات نہیں کرتا میں دوبارہ آپ تمام حضرات کا تشریف لائے ہیں دورا سے بھی فیصلہ بات سے بھی اور اسی طرح بعض اہل محلہ بھی ہم مورد ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں اور دعا دوں ہوں اللہ علیتہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور یہ مجلس اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اللہ ہم سب کی گلتیوں کو معاف کر کے دمرت کا وارث بنائے سلام علیکم